مجھے ایک چیز کے اوپر بار بار آ رہا تھا کہ میں نے بہت سارے جو ہمیں ٹیسٹ کروائے میں نے سارے سٹول کے ٹیسٹ بھی کروائے میں نے سارے بلڈ کے ٹیسٹ بھی کروائے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اچ پائلوری کے ٹیسٹ کلیر نہیں آ رہا لیکن مجھے جو ہے علامتیں اچ پائلوری والی ہیں تو میں کیا کروں میں کیا کروں سو ایم شور کہ اور بھی بہت سے سارے لوگوں کو ساتھ یہی سیم پرابلم ہوگی ٹھیک ہے کہ بلڈ سے بھی ٹیسٹ میں نہیں آرہا بیٹھ ٹیسٹ میں بھی نہیں آرہا سانس کے ٹیسٹ میں بھی نہیں آرہا پکھانے کی ٹیسٹ میں بھی نہیں آرہا تمام ٹیسٹ کروائے لیکن اس کے باوجود اچ پائلوری نہیں مل رہا تو گولڈ سٹینڈرڈ جو اس میں ہوتا ہے نا وہ اچ پائلوری کا ہوتا ہے بائی آپسی ٹیسٹ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم انڈسکوپ انڈسکوپی کرتے ہیں بسکلی انڈسکوپ جو ہے وہ چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے ٹیوب کی اوپر لگاوا اور وہ آپ کے پیٹ میں ڈالتے ہیں آپ کے موں کے ذریعے سے اور اس کے بعد آپ کے میوی کے اندر سے یعنی کیا آپ کے سٹمک کے اندر سے جہاں پہ جراسیم یا زخم کا آپ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ کے انڈسکوپی ہو جاتی ہے اور ایک کیمرے کے ذریعے پوری کلیر پکچر مل جاتی ہے کہ کیا اچ پائلوری والے اثرات ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہیں تو کیا کیا جائے اور اگر نہیں ہیں تو کیا یہ کینسر یا کسی اور قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے ایک تو یہ چیک ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ کے ذریعے اور دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے جو بھی کیمرے ٹیسٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسے اچ پائلوری ہو سکتا ہے سو وٹ ہی دو کہ وہ ایک چھوٹا سا پیس نکال لیتا ہے یعنی کہ اس کی بائیوپسی کر دیتا ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے میدی کے اندر سے چھوٹا سا ایک ٹکڑا نکال لیتا ہے اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا پہ لیبارٹری بھیج جاتا ہے اور لیبارٹری میں وہ پھر بلکل ہی ایک ڈیفنیٹیو ایک فل کنفرم ٹیسٹ ہو جاتا ہے کیا کوئی اچ پالوری کا پرابلم ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آئی ٹھنک میں نے بری بات کلیر کر دی ہے اور اگر سٹیل دی کوئی کوئی کوششن ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ ٹھیک ہے تو آئی ٹھیک ہے